مالک فاتحہ دا سواب سید علیہ سزا شاہ صاحب قبلہ دے جتنے بزرگ اس دنیا پر دفر ماغن خصوصاً ڈاڑی ڈاڑا انہاں دے روح کو پہنچا انہاں دے بیٹے دے روح کو پہنچا جتنے اس علاقے چو مومنین پر دفر ماغن انہاں دے روح کو پہنچا میرے والے صاحب قبلہ خاضر صدر مان علی دے روح کو پہنچا میرے والے چھوٹا بیٹا انہاں دے بیٹے دے بادفاہت تھی گیا مالک انہاں دے روح کو پہنچا مالک جتنے بارگاہچ مالکان دے لوکر آئے بیٹھیں انہاں دے طورا ہے قبول و مندور فرما انہاں دے رزق مال برکت اتا فرما سید علیہ سیح صاحب قبلہ دے تمام ازادار دوست بھائی جنہاں دے زمین کو منتا لئین یا باب مصطفیٰ شاہ دے زمین کو منتا لئین مالک انہاں دے منتا قبول و مندور فرما میرے بھائی علیہ السلام دے تمام تر نوکری قبول فرما انہاں دے کلام جنہاں دے برکت اتا فرما حسین برکت بھٹی دے بیٹا بیمارے اس طلوت اگر کوئی مومن تو حدائی تھا حاضرین جنہاں دے کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست یا سلطان احمد شاہ سے بھی مارین مالک سلطان احمد شاہ سے بھائی مالک بسط کا محمد و آل محمد تیری رحمت دا ذرہ بھی اگر آوان جیتے سب دعائیں قبول تھی سکتی ہیں مالک ساکو شہد را نہیں آدھا لیکن جنہاں دے صد کے خلق کی تے جنہاں دے صد کے کائنات چلیں دا پہ انہاں دے صد کے سارے دے کرم فرما اور جو جو دعا کہیں دے ذہنی چھے یا سالی امامہ بھیڑی بیٹھے انہاں دے ذہنی چھے مالک پسط کا محمد و آل محمد قبول و منذور فرما اور ساکو ایسی صیرت تے کردار عطا فرما جنہاں سالے آخری مولو مالک رب العرض حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف کی نام ساکو نظیارت مشرف فرما خطبہ و جنہاں پڑھ چھوڑے خطبہ نال کوئی تقریر دا تعلق نہیں ہوں دا یہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے ذاکرہ تا مہربانی کرنی ہوں دیئے انہاں کتا چلو شعور نہیں ہوں دا لیکن ایک عالم دا فرض بندہ بھی جہن دا نہیں ہے کم از کم گفتگو گونڈی ہندی کی تی بننے رب العالم نبی پاک دے آمد دے دیہارن میں خالی اگر انہا دی آمد اللہ ٹائم پڑھاوینا تل اوترائے گھنٹے لگ ویسے تے او ذات ایسی ہے کیوں دے تعریف دے تعارف دے ہزارہ پہلوئین تے اقل رکھ میں دیئے کہ بندہ او ذات کو کتھو شروع کرے یعنی او ذات میں جنا جمل عرض پر کرنے سنی شیعہ کتاب بندہ متفق جملہ ہے میں زامنہ ہی جملہ دا وہ کہیں دے منہ نہ منہ دے گل نہیں ہو دی لوگ اللہ کوئی نہیں منہ دے یہ ہونے شویب خانتے میں آن دے پیسے تو وہاں کسی اے جیڑے کھڑے ہوئے تھے درخت اے اون دے ہوئے جیڑا اللہ کوئی نہیں منہ دا اللہ کوئی لوگ نہیں منہ دے جیڑا نہیں منہ دا اندھر بیس نہیں ہو دی بسم اللہ باب مصطفہ جائے بسم اللہ میں یہ چیز ازامنہ کہ جتنی بھی سنی شیعہ مذہب دے وزرگ علماء گزر چکے ہیں تمام نے لکھا ہے کہ ایک کائنات کوئی نہیں تے محمد و آل محمد موجود ہیں سنی شیعہ اتفاق ہے ایم نبی ہیں ایم نبی ہیں جو میں اس دنیا تے ہنو بھی ہن تے پہلے بھی رہ گئے ہیں باقی ہوں دی معرفت کہ ساکو کی میں سمجھا سی مولا علیہ السلام بھی تو حقوق اچھ ختمہ پہلے نہیں تے فرمایا کہ میں ایک مخلوق کو لگیا جیڑی ہوایچ رہاں دی ہوایچ کھان دی ہوایچ پین دی ہوایچ جیندن ہوایچ شادی کرنن ہوایچ مردن ہوایچ دفن تھی وینن بندے حیران ہو گئے انہوں نے کہا مولا یہ جی کوئی مخلوق ہے فرمایا ہے میں انہوں نے کوئی آکھائی کہ ہک مخلوق ایسی ہوئے جنہ دم امام آج مٹی جو جمنن مٹی جو کھانن مٹی چرانن مردن ولا مٹی دفنی جو وینن اٹھارہ ہزار عالم ہیں ساکتہ پیسو دیا اٹھارہ ہزار قسم ہیں پیسو دیا جو پیسو پرانے نا میں ایک دن نہیں پتا یہ تو جنیٹک سینس آلیں ایک دیتے جینز جان دیں یا جنیٹک سینس جان دیں جو پرانے ہوای پیسو آلیں اٹھارہ ہزار قسم ہیں پیسو دی کیا پتا کہیں دا انہوں نے بارج بحث تبتہ نہیں کر سکتا اللہ نے اپنی ذات دے تعرف وست خلق کی تھے بس کی بلے آگئے میں جو گزارش کرنا چاہنا ہوں سارے ممبر جو تے جیڑا سننی تے شیعہ دے دو ہاں دا ممبر ہے ایک چیز تے گفتگو نہیں تھی میرا دل نہ دے بھائی لی آس دے جلسے تے اسے تے دو جملے عرض کر کے میں سٹے چھوڑے تھا کیونکہ میرے خیال چے جشن تے دیہارن تے مسائب نپڑھو تو کوئی ڈر نہیں جو پاڑی چھوڑا تے سواب ہے خیل قبلہ جیڑی گفتگو نہیں تھی سارے ممبر تھے ٹائم مالبس نے گھر ہے میں کیسٹ کوئی نہیں رٹھی ہوئی میں نے ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تمہیں تناہی کوئی نہیں پیدا کرنا نہیں دسا گیا کہ ایمان کیا ہے اور مومن کون ہے نیندہ ساگیاں کی بلا عزیز میں ممبر اچھا شمس الوائزین شمس الولما شمس زاکرین بھی تشریف فرمائن تے بھٹی خانوادے تے بہت بڑے عزیز میرے تشریف فرمائن جی میں وہ بھائی مدصر کھڑا دا ہی نا نیاز شاہ صاحب دا بیٹا بھی اووالے صاحب دے شگر دے نیاز شاہ صاحب بھٹی خاندان سارے نانے دے شگر دے نزو سن ترک دا تے اے جڑا تھی کہ بھی علیاء شاہ اے شگر تھی ربانی شاہ دا ربانی شاہ شگر تھی لنگے ہاں دے تے لنگے ہواد شگر تھی تے سارے نانے ہاں دے تے ہر پاس وہاں پی کھڑے ہیں تے نوکری جو تے کبلہ میں گل کیا پی اکرین ہم کبلہ کہ مومن کیا ہے کون ہے تے ایمان کیا ہے تے نسہ ہی نہیں گیا اگر این دا پتہ ہوں دا کہ ایمان کیا کوہ دن تے مومن کیا کوہ دن جگڑا ہو ہی نہا تے جنگی تے رسول پاک تشریف فرمائن تے اس قبیلے تے سردار ہے تو اسا کے جنگ کیوں پیٹھیں دیئے انہوں نے کہا جی وہ سامنے جب بندہ نہیں بیٹھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دی وجہ دو پیٹھیں دیئے میری گزارے ہی زاکنہ توں جلے بادشاہ نہ چاہتا کرو تو نال دروس سلام ضرور آقا کرو نہیں تو بندہ مومن نہیں رہا دا کون بیٹھے تو اسا کے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں گھوڑے تے کھڑے آپ زمین تے تشریف فرمائن جا سیندہ کیا پیاں بھی مومن کہہ قادل تے ایمان کے ہے تگل قتم کی بلا سلام کی تے سی مالک فرمائن والی کا سلام آدھے جنگ تواری وجہ توئے جی میں لوگ ساکوا دے جنگ تواری وجہ توئے شیعہ جنگ تواری وجہ توئے کیوں بھی تُسر تشاہد کیا علیہ وآلہ شروع کروائے بھی علیہ کو من ہو جا جنگہ ختم دیوے تھی اچھا جی میں ملنگ مالک فرمائے جنگ میری وجہ تو نہیں جنگ انہوں تھی وجہ توئے اسے کہ کیوں سہیں فرمائے ہون کلمہ چا پڑھیں جنگ ختم دیوے تھی بسم اللہ خان جی ہونے میری گل منن چا جنگ ختم تھی وجہ اسے کہ کیا کھڑھیں فرمائے لا الہ الا اللہ بابا بابا وہاں کے وقت فرمائے جنگ ختم وہاں کے وقت لیسو کیا فرمائے جنت بابا زندگی ہو وہاں کے میں پڑھا تھا فرمائے جنت لیسا وہاں کے سعودہ تھی گیا مالک فرمائے تھی گیا وہاں کے ہون پڑھا فرمائے ہون جنت وہاں کے پڑھا کلمہ مالک فرمائے آکھ لا الہ الا اللہ وہاں پڑھا لا الہ الا اللہ فرمائے راضی ہو فرمائے ہاں میں مومنہ فرمائے ہاں جنت فرمائے تیری وہاں کے ہون اگر مر منہ فرمائے جنت ہون بھی تیری نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا حاج نہیں کیتا زکاة نہیں دیتی خمس نہیں دیتا کچھ نہیں کیتا کافر ہائی لیکن رسول جو آکھ ہے میں جو آکھاں وہ سچے جنت تیری کافر ہائی یقین ہے جو رسول جھوٹ نہیں بلندہ تیرا دماغ کیوں خراب تھی گئے رسول جو فرمائے جیڑا میرے حسین کو رووے جنت واجب ہے میرے گزارے سنو حدیث ہے ممبقہ آلالحسین عوبقہ او طباقہ باجبتل جنہ جنہ رووے رواند شکل بناوے یا روانوے جنت واجب ہے اندر جو کوئی شرط ہے اندر جو کوئی شرط ہے جب اندر شرط رسول نہیں رکھی تو کون ہے بھائی لی آشد جنہ بس نہیں ڈٹھی نہرچ طرح میں بکھا رہنامی بیٹھے ایسے مروید خان دیرے دوتے اوہ گل میں تھی میرا مولیم حمد سے ڈھکونا مراد رہتی آئی پتواری سے چار دوست با بیٹھے انا کسی ڈھکو سے اکتا ہے کمیں بھج گئے ہو سی میں کہا بھج گئی آئی انا کسی ایسا کمیں منو میں کہا میں کمیں منو بھج گئی آئی اوہ پتواری رتہ ڈالا کے رکھا اس سارے جین نے نگال مہین نگال نہیں ڈالا کے رکھا تو نال میرا عزیزہ کمیں کسی ڈھکو آ گئے میں کہت یا علی کرم کریسی بھلا ہوں بھج سی وہ ہمارے ادھر سرگودے میں دو بھائی جا رہے تھے موٹر سیکل پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا میں کہا لپتے نہیں میں ہوتا ہوں موٹر لے اور میں پاسے کل بیٹھا دیا نہیں نہیں میں ہوتا ہوں میں کہا جی ہوندے تا ہر جاتے ہوئے وہ ہوندہ نہیں ہر جاتے میں ہوتا ہوں میں کہا جی وہ بھج ملتے نہیں ہوئے نہیں نہیں کیسے میں کہا جی وہ گم کلاچی وہ کیا کہوں کہ کیا ہوا میں کہا جی میں قاضی شاہ مردان ایک خان سر دی گال ہے بھئی جھاتے گال کرنا تو لوگ آگر کور کھڑا مریندہ ہو سی یہ موقع دی گال ہے جتی اتھائی چھوڑ کے مرید پر چنپی ودوں میں آگے جی چاہتی آرے گوڑا لی چاہے تو وہ آگے نہیں لندن جا کے میں نے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے تو بھج گیا موقع تھے ایک کورن کی بلا دشمن علیج غیرت ہوں دی کوئی نہیں دشمن علیج کنٹے بھی جو بھونک سی غیرت مند ہوئی نہیں سکتا جب رسول کوئی شرط نہیں رکھی تو دین دا ماما لگ دیں چاہے ٹھیکا چاہتو ہے دین ہی اضافے کرنے دا رسول فرمائے مم بکا آلالہ حسین عبقا اتباقا واجبت رجنہ وہاں کے مالک اگر تیرا کلمہ پڑھا فرمائے جنت واجب رسول فرمائے آخ لا الہ الا اللہ آخو تحقیق پڑھا چاہے قرآن مجید دی اے جنہ کو دھیر تکلیف توحید دی ایت پڑھا چاہے کی بلا ایت پہلا سپارہ پہلا صفحہ اچھ نمبر آیت اے نمہ قرآن نہیں یہ وہ نہیں جڑا بکری کھا گئی یہ وہ قرآن ہے جڑا چودہ سو سال تو موجود ہے آچھ نمبر آیت پہلا جڑا فرانسیر تے بیٹھو مہربانی کرسو آیت نمبر کیا پودر اچھ نمبر آیت ہے اللہ فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنِ يَقُولَ مَنَّا بِاللَّحِ لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم امنہ بِاللَّحِ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لوگوں میں سے اللہ خود پی آ دے تو کہیں بندیاں کسی قاضی شاہ مردان الیاس رضا شاہ توی فردہ آلے میں میں جو انتے جلسے تھا جو اب مجھے ہیں ایسی قاضی شاہ توی فردہ آلے میں یا الیاس میں کہا جی الیاس فردہ آلے میں تو ساکھ سوئے بھکواس کریں نامے اللہ پی آ دے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ریویت نہیں ایک کتاب نہیں کہ تو اگر سنجھے فق امام رضا شاہ نہیں بنے دے کتاباں دیگا نہیں قرآن دیگا لے کہ کریں دے کون پر اللہ اللہ پی آ دے لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں مَنْ يَكُولُ عَمَنَّ بِاللَّحِ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَبِالْجَوْمِ الْآخرِ اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں مالے گلتے ختم دی گئی نا اچھا ساکھو مولوی آدھے اہلی کو نمنو رسول کو نمنو اہل بیت کو نمنو چوڑے کو نمنو چاجیت ضرورت نہیں اللہ حمد ضرورت نہیں کڑیتی کی ضرورت نہیں زلجنہاتی ضرورت نہیں ماتم ضرورت نہیں امام حسین کو روما ضرورت نہیں فقط اللہ کو منو نماز پڑھو مولوی تقلید کرو کہیں تک روکے کہ تو توزیل مسائل نہ پڑھا کر علیاشہ روکے شمس روکے انصر بھٹی روکے کیڑا جہل دا بچے جنہ تک روکے دوئے کہ تو توزیل مسائل نہ پڑھ پڑھ مسئلیں دی کتابیں روز جوے کھیڈن کول گوٹی کی ناری کول تاش کھیڈن کول ٹی وی دیکھن کول بہتر ہے توزیل مسائل پڑھ جائے مفتلات نماز دیکھنے وہ توزیل مسائل پڑھے جائے شکیات نماز پڑھنے توزیل مسائل پڑھے جائے استبراد مسائل پڑھنے توزیل مسائل پڑھے جائے کوئی مسئلہ جرپیشے وہ توزیل مسائل پڑھے توزیل مسائل مسئلہ علیہ مسئلہ نہیں علیہ امام مالک فرمائے لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں ان کیا کہے رسول کو کیا کرنا رسول اللہ کے کلمہ پڑ اللہ کیا پیدا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو کہتے ہیں علی کو نہیں مانتے رسول کو نہیں مانتے مجھے اللہ کو مانتے کوسر پر بھی یقین برزخ پر بھی یقین حش پر بھی یقین ملیکہ پر بھی یقین جنت پر بھی یقین جہنب پر بھی یقین مالک یہ تو بڑے مومنین چاہے کوئی منہیں دیں کیامت کوئی منہیں دیں وچہ بڑی گل ہو گئی مالک یہ تو درمیان اس کے گھنی نہیں آدھے فرمائے شاہ مردان وما ہم بے مومنین میں اللہ اعلان پیا کرینا اے کچھ ہو سکتن اے مومن نہیں اعلان تین یقین یقین اللہ کو بھی دوکھا دیں مومن کو بھی دوکھا دیں دوکھا دیں کون جن اللہ کو منہ دیں اللہ کو منہ دیں اعلان تین ایک بھئیت بڑھا چاہا خان سارا لے ہو ایک بھئیت سورہ منافقون شبیر بیت اتنا ٹائم کوئیت نراض نظیم اتنا ٹائم نہیں ایک بھئی ایت سونا ہے چاہا اے اللہ کو منہ نالے ٹھیک ہے بھئی ایت سونا ہے بھئی جا کر منافقون رسول منافق تیرے پاس آتے ہیں وَقَالُ لَي شَادُوا اِنَّا قَلُ رَسُولُ اللَّهِ اور کہتے ہیں شَادُوا اِنَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ پہلا کہو نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے لانتی ہے اللہ کے جنہ لا الہ الا پڑھتے ہیں کیا متے بھی ایمان رکھتے ہیں لانتی ہے قرآن دیئے تھے بھاجتے بھاہ میں دوڑ جمپ چاہتے بھاہ میں موں چھپا بھے لانتی ہے جب اللہ کو منہ دے اللہ قرآن چاہ پا کہہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُقُولَ مَنَّا بِلَّهِ وَبِلْجُوْ مِلَا کرَوْ مَا هُمْ بِمُومِنِينَ مومن کوئی نہیں اللہ آپا کہہ مومن نہیں تُو گول کیڑا مومن جڑا مومن نہیں ہی بھی مومن مومن ہی نہیں ایمان بھی گننے اللہ کے لانتی ہے مت اللہ فرمائے رسول تیرے کو المنافق آنے جاکل منافق کون کالو نشادو انہ کل رسول اللہ منافق کہتے ہیں اشادو انہ محمد الرسول اللہ مومن کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے لانتی منافق کہتے ہیں محمد رسول اللہ مالک محمد رسول اللہ پڑھ گی دانے نا محمد رسول اللہ پڑھتے بیٹھے انہوں نے کونسے حسان کیا ہے یہ بات میں اللہ جانتا ہوں کہ تُو میرا رسول ہے یہ میں جانتا ہوں میں قسم قرآن چینہ پاک باز دعلم علیہ السلام شاہ سید تو اس اقاضی یہ کیری گال کی تھی وہ تو سید ہے تیری دشمنی کی ہیں تیری گلائی کی ہیں میں سید ہے سید تو ہی تیرا رولہ جھگڑا دے سا وہ جو تیرے تیرے راضی نہیں وہ تیرا ہاتھ نہیں گھننا چاہتا تیرے ملنا نہیں چاہتا جتاں بیٹھوں ہیں تیرا گھنے دے تیرا رولہ کی ہیں جھگڑا کی ہیں اے بیٹھیں رسول کو اے رسول اسے پڑھ دے محمد رسول اللہ اللہ کہا مجھے پتا ہے تُو میرے رسول ہے یہ آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شاہ دو انہ محمد رسول اللہ اوہ اہن کیا لا الہ الا اللہ اے اہن محمد رسول اللہ مالک فرمایا شاہ مردان مالک ہونی سبیب گال لے ایک گوہ ہی بیٹھے دیں ایک گوہ ہی بیٹھے دیں رسول اللہ چاہے آپ قرآن چاہے ہیں اگر تمہیں مجھے اللہ سے محبت ہے میں رسول کی تباہ کرو میں رسول کو مانو یہ رسول کو مننا ہے بیٹھیں تب مالک ہر ختم تھی گئی نا چاہے کیوں کہ اللہ یا علمین رسول میں اللہ جانتا کہ تمہیں رسول ہیں اگو کیا کہ اللہ فرما ہے یا جو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ منافق بھی ہیں یا جوٹے بھی ہیں لا الہ لپڑھنالیلانتی محمد رسول اللہ پڑھنالیلانتی وات مومن کونے کیبلا وات مومن خم قدیر خدور خدا نے رسے رسول یا یوی الرسول بلگ ما انجلہ علیکہ من ربک وی لم تفل فما بلگت رسالتہو کوئی لا الہ لہ لہ پڑھے یا محمد رسول اللہ پڑھے محمد اتنے تک مومن نہیں تھی سکتا جب تک آلی جن والی اللہ نہ پڑھے ملانک ایک منٹ باہ میں ایک منٹ باہ میں نہیں نہیں گالیلانتی نہیں ہوتی یہ میں نہیں ڈنڈے نال نہیں بجڑا آلیلانتی پڑھے ڈنڈے نال نا لوجیک نال گال دلیل نال رسول کون بندے کیا کہ کلمہ پڑھاؤ بات فرما ہے جنت تیری وہاں کے پڑھا رسول پڑھا چھوڑا وہاں بیٹھا ہی گھوڑے تھے رسول بیٹھ انتلے اللہ کیا کہے کہ جنہ میرا کلمہ پڑھے لانتی رسول آکھے کلمہ پڑھ تو جنتی گھبرائے بیٹے ہوئے اللہ آدھے جنہ کلمہ پڑھے لانتی رسول آدھے تو کلمہ پڑھ میں جنت تھی زامن وہاں کے میں پڑھ چھوڑے پھر میں پڑھ چھوڑے ہوں جنت تیری گھوڑے تھے بیٹھا ہی نا میں زامنہ ان ٹکے دے مولویدہ نہیں تحر القادری تو گھنکے مصر تے سعودیہ دے مفتی تک کائنات دا کوئی شخص اگر میری روایت غلط ثابت کر رہے ہوئے تو ہی چوکی سنے میں گولی دھلے ساں لا الہ اللہ محمد سول آئی اللہ گل سن میری قبلہ کیا ہویا عیسیٰ کے مولا اے گھوڑے تھے میں کلمہ پڑھ چھوڑا جنت میری فرمائے تیری گھوڑے تھے بیٹھی جاتے خیال ہے میں مومنٹ دور جنہ ٹھیک ہی ہاں جنت دور جنہ مل گئی بھائی جان کچھ دیر ہاتھ ربت دھویا نہیں ہونے گھوڑے تو لہے کے سچیندہ بھی ونیا رسول دے ہاتھ چمہ میں روایتہ زمد آرہاں یہ مولا دا زدہ نہیں جی اے گھوڑے تو لہم لگے اللہ کو بتا رسول کو بتا اے لہم دی جاہتے ڈٹھے تھے مویا گئے رسول فرمائے کہیں جنتی دیکھڑا ہوئے تو سامنے موجود ہے نہیں نہیں مومن کون ہویا جہاں رسول کو منہ نہیں جہاں اللہ کو منہ نہیں جہاں رسول جہاں اٹھ دو جگل کرنے مومن وہ نہیں جو اللہ کی ذات کو مانے مومن وہ ہے جو اللہ کی بات کو مانے مومن وہ نہیں جو رسول کی ذات کو مانے رسول وہ ہے جو رسول کی مومن وہ ہے جو رسول کی بات کو مانے پوتر ساتھ تن بھی وہ دے اے میرے بڑا لائک پوتر ہے بھی بھائے کیوں اے جہلے صلو آن دے جس سے لے صلو آن دے اللہ تو ساں کوئی بند ہے دنیا تو تے جڑا اللہ کو نہ منہ دووے ہر کو منہ دے رسول ڈکھا ہے دکھا ہے رسول رسائے نا رسائے نا سنی شیعہ دربندی پر سارے انتفاق ہے اللہ رسائے دکھایا تھا نہیں نا جی سوچ تو پہلے اللہ رسائے دکھایا نہیں جنت رسول رسائے چند دکھائی تھا نہیں نا جہنم رسول رسائے دکھائی تھا نہیں کبر رسول سارے منہ دے نا ملیکہ رسول دکھائی تھا نہیں نا خورا رسول دکھائی تھا نہیں جین رسول دکھائی تھا نا دکھائی تھا خالی دکھائی تھا کوئی جین نہیں نا رسول دکھائی نا اللہ رسول دکھائی دکھائی نہیں من گئے نا رسول جنت دکھائی دکھائی نہیں من گئے رسول جہنم دسائیے دکھائی نہیں من گئے رسول ملیکہ دسائن دکھائی نہیں من گئے رسول جہنم دسائیے دکھائی نہیں من گئے رسول برزخ دسائیے دکھائی نہیں من گئے رسول پول سرات دسائیے دکھائی نہیں من گئے رسول جن دسائن دکھائی نہیں من گئے حد ہو گئی جیڑیاں چیزاں رسول دسائندہ رہ گئے اور ساریاں من گئے جنہیں کو مونٹے دے چاہ چاہ کے گم قدیر دکھے دارے گا انہوں نے ایمانا